وفاقی وزیر داخلہ محسن نکمی نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں اہم نویت کی بن لقوامی تقاریب ہو رہی ہے ملیشیا کے وزیر آزم پاکستان کے دورے پر موجود ہیں تحریک انصاف کی طرف سے کل احتجاج کی کال دی گئی ہے ایک مملکت کا سربراہ موجود ہے اور پی ٹی آئی دھاوہ بولنے کا سوچ رہی ہے سیاست کریں مگر یہ طریقے کار درست نہیں محسن نکمی نے کہا کہ کال اسلام آباد میں کسی صورت احتجاج کی اجازت نہیں دی جائے گی کوئی چھوٹا واقعہ بھی ہو گیا تو اس کے سنگین نتائج پھکت نہ پڑیں گے کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں ہوگی یہ بات ذہن نشین کرنے پھر کوئی گلہ نہ کریں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا پولیس نے اپنی پوری تیاری کر لی ہے اسلام آباد میں آرمی کو دوبارہ سے تائنات کیا جارہا ہے وزیر آلہ کے پی کو اپنے فیصلے پر نزدے ثانی کرنی چاہیے وفاقی وزیر داخلہ محسن نکمی نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں اہم نویت کی بن لقوامی تقاریب ہو رہی ہے ملیشہ کے وزیر آزم پاکستان کے دورے پر موجود ہیں تحریک انصاف کی طرف سے کل احتجاج کی کال دی گئی ہے ایک مملکت کا سربراہ موجود ہے اور پی ٹی آئی دھاوہ بولنے کا سوچ رہی ہے سیاست کریں مگر یہ طریقے کار درست نہیں محسن نکمی نے کہا کہ کال اسلام آباد میں کسی صورت احتجاج کی اجازت نہیں دی جائے گی کوئی چھوٹا واقعہ بھی ہو گیا تو اس کے سنگین نتائج پھکت نہ پڑیں گے کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں ہوگی یہ بات ذہن نشین کرنے پھر کوئی گلہ نہ کریں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا پولیس نے اپنی پوری تیاری کر لی ہے اسلام آباد میں آرمی کو دوبارہ سے تائنات کیا جارہا ہے وزیراعلا کے پی کو اپنے فیصلے پر نزد سانی کرنے چاہیے